اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرنڈز آج کا بلوگ جو ہے میں وہ شروع کر رہی ہوں ابھی فی الحال گھر سے ہی تو سب سے پہلے تو میری ایک بیور ہے آر نیازی جن کی برثڈے تھی آج برثڈے ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کمیونٹی پر پوز ضرور لگائیے گا تو میں نے وہ لگا دی ہے تو شاید انہوں نے ابھی تک دیکھی نہیں ان کا مجھے کوئی کمیونٹ وغیرہ نہیں ملا تھا تو ان کو ہے ہم بہت ساری دعائیں دیں گے اللہ فکر ان کو صحیح ہے تو دوسری والی لمبی زندگی عطا فرمایا ہمیشہ خوش رہیں اور زندگی میں کام جابیاں ہی کام جابیاں نصیب کریں آمین سم آمین تو فرنڈز رات میں جو ہے نا وہ میں گئی تھی بزار تو وہاں سے میں کیا شاپنگ کر کے آئی ہوں اصل میں کل دو دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہوں کیونکہ ایک فیملی میں ایک ایسا خاصا ہو گیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ ہترناک بھی تھا اور بھرا بھی تھا وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی لیکن اس سے پہلے جیسا کہ مجھے پتا چلا تھا بڑے صبح میں اچھے سے ہم لوگ اتھے اور شام کے ٹائم پہ تقریباً جو ہے نا سارا دن اسی طرح سے بزر گیا کام ہو شاموں میں بچوں کے لئے یا کچنگی گروسری وغیرہ کی رمضان بھی آنے والے عید کے لئے کچھ بھی اگر دیکھنا ہے تو وہ تم دیکھ لو تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بزار گئے تھے تو وہاں سے کیا کیا شوپنگ کر کے آئی ہوں پہلے تو آپ کو بھی بزار لے کر چلتی ہوں تھوڑے سے میں نے کلیپس نکال لے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا ابھی ویسے تو عید رمضان سے پہلے دکاندر جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی سیل کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی رمضان کا میڈ آتا ہے یعنی کہ دس سے پندرہ روزے جو ہیں وہ گزرتے ہیں تو پھر ان کیا شروع ہو جاتی ہیں مطلب کہ جو نئی نئی چیزیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بس چلیں آپ کو پہلے بزار لے کر چلتی ہوں اس سے بہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ کچن کی تھوڑی سی حالت کچن کا کام بھی جو ہے وہ کچھ ہو چکا ہے کچھ ابھی ہونے والا ہے تو ارمش کیا کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ اور ارمش یہاں پہ کر رہی ہے جی کام گسٹنگ بغیرہ صفائی بغیرہ کر رہی ہے اور گھر کا کچھ کام تو ہو گیا کچھ ہونے والا ہے تو چلیں ابھی پہلے آپ لوگ بزار کا چکر لگا کر آئے میرے ساتھ تو پھر اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ ہماری فیملی میں جو حاصل ہوا تھا اچھا جی تو ابھی میں بزار آ چکی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے تو دکھاؤں یہ یہاں پہ کچھ باسکٹس وغیرہ پڑی بھی تھی تو میں نے کہا کہ یہ دکھاتی ہوں پڑی آج کل جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں کسی کو گفت دینا ہے یا پھر آپ کے مہدی وغیرہ ہو گئی یا پھر اس کے علاوہ جیسے کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے نا تو اس طرح کی باسکٹس پڑی چلتی ہیں تو یہ بڑی پیاری بھی لگتی ہیں آپ کو یہ بھی گفت پیک کریں چاہے کہ ایسا بھی ہو تو بڑا خوبصور لگتا ہے تو ہر اس کے علاوہ یہاں پہ یہ لیم ٹائپ تھا شاید اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں نے دیکھا بھائی نے باہر اپنی شاپ کے باہر لگایا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر نا مجھے ایک دم سے رمضان والی فیلنگ آنے لگی تو یہ بڑا خوبصور بھی لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس کی پرائز بگرہ بھی پتا کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آخر کیا ایسے چیزیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ خوشبو جو ہے وہ ہو رہی تھی باہر تو یہاں میں بھائی یہ دکھا رہے ہیں یہ کچھ کوئلر ٹائپ کا ہی تھا تو اس کا یہ طریقہ کار بھی سارا بتائیں گے اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ایک جار بھی تھا اس میں بھائی نے کہا کہ ہم نے پیس کے رکھا ہے آپ بھی چاہیں تو اس کو پیس کر رکھ سکتے ہیں اچھا تو ویسے یہ جو لیمپ ہے نا یہ جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ گرم ہو جائے گا جیسے ہیٹر ٹائپ ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہے اس کے اوپر جو کوئلے کی طرح کی بھائی نے جو چیز دکھائی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کوئلے کی طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتی خوشبو ہے جیسے کہ الگ الگ اس میں فلیورز مل جاتے ہیں آپ کو جو بھی چیز مطلب جس بھی قسم کا آپ کو خوشبو جو بھی اچھی لگے آپ کو لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں جو جار دکھا ہے بھائی نے وہ ایک ہزار اور پچاس کا تھا کچھ اسی طرح سے یہ جو وائٹ کلر کا سامنے پڑا ہے اب یہ ایک اور دکھائیں گے بھائی اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہے یا ایتنگ چار سو یا پانسو کی ایک جو ہے نا وہ ساشے تھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے پیس تھے انہوں نے کہا کہ ایک آپ اٹھائیں اس کے اوپر بس لیمپے رکھ دیں اور آپ بٹن جو ہے نا وہ آن کر دیں گرم ہوگا اس کے بعد جیسے ہی یہ ہیٹ کے ساتھ جلنے لگے گ تو اس کی خوشبو جو ہے وہ سارے گھر میں ہوگی تو یہ دیکھیں یہ والی اس طرح کے تو اے وہ اور بھائی نے کہا کہ اس کو آپ پیس کے رکھ سکتے ہیں بس آپ ایک چھوٹا سا چمچ رکھیں اور ساتھ ہی آپ یوز کر لیا کریں تو یہ رہی تھی یہاں کی کچھ چیزیں اور اس کے علاوہ پھر مجھے آنا تھا یہاں پہ کپڑوں والی شاپ پہ کیونکہ میاں جنہیں چلے جانا ہے ملتان تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ سوٹ بغیرہ تم لے لو تاکہ میں ٹیلر کو دے جاؤں اور پھر ر ہمزار میں بزائی سی بائدہ شلوات میزوں کی ضرورت پڑے گی اور اس کے علاوہ عید میں بھی تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر لے لیتے ہیں ہم لوگ تو پھر یہاں پہ آئے تھے تو ان کے پاس سے کپڑے جو ہیں افسر بہت اچھے مل جاتے ہیں لیڈیز بھی کپڑے جو ہیں افسر ان کا جو سٹف ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا ملتا ہے تو آپ سب کو یاد ہوگا لازت ٹائم جب میں شادی پہ اپنی سسٹر کے ہاں گئی تھی تو جو گھر میں ہی اوز ہونے کپڑے تھے وہ میں یہاں سے ہی لے کر گئی تھی تو وہ ماشاء اللہ سنگا جو سٹاف ہے وہ بہت اچھا چلا اور ابھی تک چل رہے اور اس کے علاوہ بھی میں دیکھ رہی تھی آپ لوگ کو ان میں سے کون سا کوئی پرنٹ وگارہ کوئی ڈیزائن کوئی کلر اچھا لگا تو ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ جو بھائی نے جو ہے نا اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے کپڑے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں لڑکیوں کے کپڑے تو اصل شاپنگ ہی لڑکیوں کی ہوتی ہے لڑکوں کی تو کوئی شاپنگ ہی نہیں ہوتی ہے لڑکوں کے تو کوئی اتنے ہرچے ہی نہیں ہوتے ہیں یا پھر اس کے تو لڑکے ہیں بھئی ان کو تو اتنا زیادہ ہرچہ کرنا ہی نہیں پڑتا بھئی ان کے تو لڑکے ہیں جائیں شلوار کی مزے لے آئیں اس لائے کروالے ہیں مطلب کہ اس طرح کی باتیں بڑی اکثر فیملیز میں ہوتی رہتی ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں جب ہم لوگ نے یہ کپڑے یہاں سے سارے لے لئے تو ویسے تو میں نے بل کبھی آج سا دکھایا نہیں اور نائی میں دکھانے کے موڑ میں تھی لیکن میں نے سوچا کہ کافی اکثر لوگ بولتے ہیں اس طرح سے کہ بہی لو اس کے تو بیٹے ہیں اس کو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کے جتنا ہرچہ کوئی نہیں ہوتا یا اس طرح سے کر کے بڑی باتیں کرتے ہیں تو خیر میں اب یہاں سے بچوں کے اور میاں جی کے کپڑے کچھ پسند کر رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے اپنے بھی کپڑے کچھ اچھے لگے تھے سٹوف بہت اچھا لگا تھا ہاتھ اور پہ تو وہ بھی آپ کو دک ہوں اس کی بہت قوط ہوں اور یہ یہ بھی لون ہے کیسے دیا سواری ہی پڑے ہوں اس کی کی پرائز ہے بھئی یہ شرٹ ہے یہ 2 پیس ہے یہ 2 پیس ہے 2 پیس لوگ کے 16 سو ہے آپ کے لئے 16 سو پیس شرٹ لوگ کے 9 سو پیس میں نے اپنے کپڑے نہیں لیا تھا ابھی جس میں دیکھ رہی تھی آپ نے اس کی پرائی سنی کہ بھائی بتا رہے کیونکہ جو خالی شرٹ تھی وہ 1000 کی تھی اور اس کے علاوہ اگر آپ پورا سوٹ لیتے ہیں تو وہ 1600 کا تھا تو ویسے انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے میں 14 سو لگا دوں گا تو یہ سارے جتنے دکاندار ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے بولتے ہیں ہمیشہ جب بھی ان کے پاس جائے تو باجی یہ کپڑا تو اتنے گا لیکن ہم نے آپ کے لئے اتنے کا لگا دیا ہے بھلا یہ بتائیں ان کی یہ بات تو ضرور ہوتی ہے تو ہیر پھر میں نے پہلے تو کہا کہ ان کی آپ ریٹ کریں یہ جو سارے جینٹس کے جو کپڑے ہیں یہ ان کا تو آپ بتائیں کتنا بل بن ہے پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں اگر ہماری پوکٹ اتنی اجازت دے گی تو پھر میں اپنے لئے یہ لونگ یا دروائز نہیں تو ہے ان کا جو بل بنا تھا وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے کبھی آج تک بل نہیں دکھایا تو یہ دیکھیں اس میں بھی کچھ جو ہے نا وہ کٹنگ کروا کر بھی جو ہے وہ پیچھے بنا تھا سولہ ہزار تین سو جو ہے نا وہ میاں جی کا اور بچوں کے کپڑوں کا بنا تھا اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو ان کی جو لون ہیں میرے جو کپڑے ہیں ان کی لون بہت اچھی لگ رہی تھی تو وہ میں نے کون سے والے لیے وہ میں گھر جا کر آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر جب بزار جاتی ہوں مور نہیں ہوتا ہے بلکل بھی کہ کپڑے بغیرہ کچھ میں نے حریدنا ہے لیکن پھر جیسے ہی بزار جاؤں گی تو کوئی نہ سوٹ اچھا لگ جائے گا وہاں پر کسی کا سٹف اچھا لگے گا کسی کا پرنٹ اچھا لگتا ہے تو پھر میں وہ ضرور لے لیتی ہوں تو میں نے کون سی لیے وہ گھر جا کر دکھاؤں گی ابھی میں یہاں پہ آئی تھی ڈرائی فورٹس کی شعب پہ کیونکہ گھر جا کر آگے رمضان کی تیاری بھی شروع کرنی ہے تو گروسری کے لیے جو ہے نا وہ پوری لسٹ ہم لوگوں نے تیار کر کے وہ نیچے جو ہمارے سٹور ہے ان کو دے دی تھی کہ یہ سارا سمان نکال دیجئے گا تو ہم واپس آ کر آپ سے لے لیں گے تو ان کو جو ہے لسٹ دے آئے تھے تو یہاں پہ آپ نے سونا یا نہیں میاں جی نے کہا کہ یہ سویٹی کو بھیج دو بادام لے کر یہاں سے تو وہ مزا کر رہے تھے جیسے ہی میں بھنا رہی تھی پہلے کہتے ہیں مجھے نہ دکھانا تو میں نے پھر جانب اس کے جو ہے دکھانا شروع کیا تو پھر کہہ رہا ہے کہ یہ سویٹی کو بھیج دینا بادام تو خیر کیا بات کر رہی تھی میں یہ کر رہی تھی کہ ہاں رمضان پروپیشن کی تیاریاں شروع کر دینی ہے اس کے بعد میں پھر یہاں پہ اس لیے آئی تھی کہ مجھے خوبانیاں چاہی تھی اور اس کے علاوہ آلو بہارا اور املی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے چاہیے تھی وہ میں نے کچھ لے رہی ہیں کچھ میں نے پنسار کی شاپ سے کچھ مسالے لینے تھے جیسا کہ وہ پیسا واسوکہ دھنیا ان سے اچھا مل جاتا ہے کٹیوی لازمیٹ سے وغیرہ ہو گئی پھر اس کے علاوہ زیرہ پاوڈر ہو گیا گرہ مسالہ ہو گیا تو یہ میں نے ان کی شاپ سے لیا تھا یہ میں یہاں سے لے رہی ہوں ساری چیزیں اور بس اس طرح سے لے کر پھر نیچے سے جو ہے نا وہ سارا راشن جو جاتے ہوئی دیتی ان کو وہ وہاں سے اٹھانی ہے تو پھر جانا ہے گھر کی طرف انشاءاللہ تو پھر آپ کو گھر جا کر ہی میں آپ سے ملوں گی اور بتاؤں گی میں کیا کہ لے کر آئی ہوں کیا کہ نہیں لے کر آئی اور بچوں کے لیے کیا لیا آپ نے کیا لیا آپ نے کیا لیا کیا ملے کے لیے کیا لیا پیلے والا آج پیلے والا آج موسیقی 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 اچھا جی تو شوپنگ تو کچھ یہ پڑی بھی ہے یہاں پر یہ کر کی آئی ہوں ٹابل جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے کچھ جو اس روم میں ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور کام جو owns وہ ہو چکے ہیں تو گھر کی لائٹس مگارا ساری riend سوئی پچے ٹویشن کے میں تو یہ دیکھیں یہاں پر تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کل جب میں یہ شاپنگ کر کے آئی ہوں تو اس ٹائم پہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا پہلے میں کہیں بیٹھ جاتی ہوں تاکہ آرام سے آپ سے بات کر سکوں ایسے جو ہے پھر وہ بات نہیں ہوتی ہے درودہ چلتے ہوئے کام شام کرتے ہوئے تھوڑا سا بندہ جو ہے نا وہ اچھا جی تو جو شاپنگ کر کے آئی ہوں میں وہ تو میں آپ کو اس ویلوگ میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ اس طرح سے ویلوگ جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا اور مجھے اپنی جو بات ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیے کہ ایسے کون سا حادثہ تھا جو کہ کل مجھے پتا چلا جب میں یہ شاپنگ کر کے گھر پہنچی ہوں تو آپ کے میکے سے آپ کو کال آئے کہ اس طرح کا کوئی اللہ نہ کرے تو بس اکفر حادثہ ہو گئے تو سوچئے کہ میں نے ایک ہنگرے ابھی تک جو ہے وہ شاپ پر کھولے ہی نہیں تھے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد پھر بچوں نے ہی دیکھا ان میں کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں کیا نہیں پڑی ہوئی تو خیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب میں یہ بزار سے آئی تھی اور آگے میں نے کچھ میسیجز دیکھے اپنے بہنوں کے پھر ان کو کال لگائی تو انہوں نے بتایا کہ اچھا جی تو کال آگی تھی تو میں بول رہی تھی کہ جو میرے مامو ہیں ان کی جو وائف ہیں ہماری مومانی ہے تو مومانی کے جو ابو ہیں وہ ان کے گھر میں شادی تھی اور کل ہی جو ہے نا ان کے گھر میں مہندی بھی تھی اور اس طرح سے جو ہے نا ماشاء اللہ سے بہت اچھا انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی ساری شادی کی اور یقین کریں آپ کے آپ سوچئے کہ ایک طرف ایک دم سے گانے باجے آپ لوگ شادی کی تیاری کر رہے ہیں مہندی ہو رہی ہے اور ساری لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایک دم سے آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کے ابو کی دیتھ ہو گئی ہے تو وہاں پہ کیا مطلب کرنا معاف کرے ایک دم جو خوشیوں والا گھر تھا وہ ایک دم سے رونے پٹنے کی آوازیں اور گانے بار جو وہاں پہ بند ہو گئے بہت ہی برے حالات تو ہوا اچانک سے ان کی دیتھ ہوئی تھی وہ اس طرح سے کہ وہ کام سے کہیں نکلے تو جیسے شادی والا گھر ہوتا ہے تو بائیک بگے تو ان کو جو ہے نا انہوں نے کام سے کہیں نکلنا تھا فوراں بائیک پکڑی اور ساتھ ان کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا دوسرا آدمی تو وہ نکلے تو اچانک سے جو ہے نا وہ ارسان میں سے ٹرک آیا یا کس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں ان کے جو ابو ہے میری جو ممانی ہے ان کے ابو کی دیتھ ہو گئی تھی اور جو پیچھے بیٹھا ہوا دوسرا شخص تھا ان کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا تھا اور ک کافی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ایکسیڈنٹ تھا جب ہم لوگ کل تو کافی دیر تک ایک دم یہی سوچتے رہے کہ اللہ تعالی رحم کرے اللہ معاف کرے کبھی کسی کو ایسا دن نہ دکھائے اللہ تعالی کتنا ایک بڑا حادثہ ہے اور ہم سب جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اسی کو پتا چلتا ہے جن کے گھر میں ایسا کچھ ہوتا ہے یا جن کے ماں باب اس دنیا سے نہیں ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں یا کسی کے ابو کے س اس کی تکلیف چانتا ہے لیکن جب ہم لوگ سوچتے تھے مجھے وہاں شادی کی مہندی کی کچھ ویڈیوز بغیرہ بھی جیسے دیکھنے کو ملی کے یہ دیکھیں وہاں پہ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی سب جو ہے نا وہ مہندی میں ایسے تھے مدد دلہن ماشاءاللہ سے تیار ہوئی ہے دلہن کی بہنیں رشتے دار سب اکٹھے ہوئے ہیں ایک دم سے اتنے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اتنا خوبصورت انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا سارا اور اللہ تع تھی جو کہا ہے کہ وہ جس کی شادی تھی وہ ساری زندگی تو میں نے سنا ست کی جو ہے کہ مہندی تھی اور اس نے سے دورید تھی جو روح یا نواسی مہندی. وہ انجائے لوگ کی آپ چش کی فگر ہے۔ اور اگر نوازی تھی تو نانا کی دہت ہوگی تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بری خبر تھی تو اس کو جو ہے نا وہ لے کر میں کل سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان تھی اتنی زیادہ پریشان تھی کہ میں نہ ہی کوئی ولوگ بنا رہی تھی نہ شوٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج یہ ولوگ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بس باقی جو شوپنگ میں کر کے آئی ہوں وہ تو میں آپ کے بعد میں ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نایس ولوگ میں شیئر کروں گی کیونکہ ابھی یہ ولوگ بہت بڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالی جو جن کا ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گی ہے انکر ان کی جو ہے نا وہ جنت میں عالی مقام اطاع فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور جن کے گھر والے ہیں ان کو سبر دیں آمین سم آمین تو آپ لوگ بھی دعا ضرور کریے گا چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نایس کسی اچھے سے ولوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھئے گا دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھئے گا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے جب آپ کے پاس اگر کوئی ہے کچھ پل میں ہی آپ سے وہ دور ہو جائے گا اور کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو بہت سارے لوگ دلوں میں نراز گیاں لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ گر اسی طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے گلے شک پہ بھی اپنوں سے ہی کیے جاتے ہیں اکثر بہن بھائی آپس میں نراز ہوتے ہیں اکثر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے اور نراز گی ہوتی ہے لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کس کا کس نے دنیا سے پہلے چلے جانا ہے اور کیا ہو جانا ہے کیا نہیں ہو جاتا تو اچھا سوچئے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے آپ سب کے لئے رمضان جو ہے بہت ہی مبارک ہو اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اس مہینے آپ سب کے گھروں میں ہمارے گھروں میں آمین سوم آمین تو چلیے ملتی ہوں آپ سے نیکس لوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا لائک زور کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اللہ حافظ